اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اور امید کرتا ہوں جی آپ لوگ خیریت ہوں گے آج میں آپ کو لیٹر مارک لوگو بنانا سکھاؤں گا سپیشلی تین کریکٹر سے اگر آپ کے پاس تین کریکٹر کا لوگو آتا ہے اور وہ لیٹر مارک ہو اور پلس آپ پولیگون شیپ میں دینا چاہتے ہیں وہ لیٹرز تو آپ کو دکھا رہا ہوں گے سکرین کے اوپر کہ کس طرح ہم جو ہیں یہ پولیگون سے لیٹرز تیار کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ایزے لوگو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے پولیگون ٹول لیں گے اور کلک اور ڈرگ کر کے ہم اس کو بنا لیں گے یہاں سے مووو ٹول سیلیک کر کے سو اڈوبی ایلیسٹریٹر میں یوز کر رہا ہوں اگر سے لوگ پوچھ رہے کونسا سوفٹر یوز کر رہے ہیں اوویسلی یہ اڈوبی ایلیسٹریٹر میں ہی میں پریفر کرتا ہوں کہ لوگوز بناتے ہیں ٹھیک ہے سو اب آپ نے لائن ٹول سیلیک کرنی ہے اور اس کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ہم نے چینج کرنا ہے لیکک ڈیوائیڈ کرنا ہے یہاں سے لگایا اور ایدھر پلس یہاں سے ایدھر تک اور یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے جی اب ان کو سیلیک کر لیں ونڈو کے منی میں جائیں پاتھ فائنڈر نکال لیں پاتھ فائنڈر میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اب رائٹ کلک کر اس کو انگروپ کریں اور یہ آپ کے الگ الگ ڈیوائیڈ ہو جانے چاہیے صحیح ہے اب سمپلی یہ ان کو سیلیک کر کے یونائیڈ یہ والا حصہ یونائیڈ اور پھر یہ والا حصہ یونائیڈ کر دینا ہے سمپل اب جو ہے ہم یہاں سے ان کو سیلیک کر کے آف سیٹ پاتھ لگائیں گے آف سیٹ پاتھ لگانے کے بعد اس کو ہم نے کر دینا ہے مائنس جتنا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کریکٹرز کے اندر ڈسٹنس ہو اور اوکے پریس کر دینا ہے اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کریں گے ایک آپ کے پاس یہ بڑی ہے جی شیپ اور تین یہ للا للا شیپ پڑی ہیں تو ہم اس کو نہیں چاہیے ہم اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اب جو کام ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے سو ہمارے پاس ٹولز میں موجود ہے جی ریکٹنگلور گریڈ کلک کریں گے اور یہاں سے 100 بائی 100 ویٹ سے لے لیں اور نمبر جو ہے 7 بائی 7 کر دیں گے اور یہ ہم نے ایک ریکٹینگلر گریڈ بنا لی زوم کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور یہاں سے اس کو سیلیک کی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک کونہ ہم نے پکڑا اور اس جگہ پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہی والا کونہ اب کیبورڈ سے ای پریس کریں گے پہلے آپ اس اوبجیکٹ کو سیلیک کریں اس کے بعد کیبورڈ سے ای پریس کر دیں یا یہاں سے آپ کے پاس مجود ہے فری ٹرانسفورم ٹول ٹھیک ہے اس کا شارٹ کٹ دیکھ لیں ای ہے آپ کے پاس یہ باہر آ جائے گی چھوٹی سی سامنے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے فری ڈسٹر آٹ کے اوپر کلک اور ڈریک کر کے آپ نے اس کو کونوں پہ سیٹ کر دینا ہے سیمپل لیں جی سیم پروسیس ہم باقی جگہوں سے بھی کریں گے مثلا اگر آپ نے اس کو یہاں پر فٹ کرنا ہے تو اس کی کوپی لیں گے اور اس کو فلپ کریں گے یہاں سے ریفلیکٹ ٹول ڈبا کلک کر کے ورٹیکلی ہم نے اس کو فلپ کر دیا اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم اس کو موو کر کے سیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس جگہ کو فلپ کریں گے اسی گریڈ سے سو آلڈ کا بٹن پریس کر کے اس کی کوپی لیتے ہیں روٹیکٹ ٹول سیلیک کریں گے ڈبا کلک کریں گے روٹیکٹ ٹول کے اوپر اور ون ٹوینٹی کا ہم اینگل دیں گے اور اوکی پریس کریں گے ٹھیک ہے جی اوکی پریس کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو کلک اور ڈریک کر کے اوپر الائن کر دینا ہے تو ہماری شیپس ریڈی ہوگی ہیں اب ہم نے بس یہ سوچنا ہے کہ اپنے جو لیٹرز ہیں وہ کون سے اچھے لگیں جو سکیر شیپ میں اچھے لگیں ٹھیک ہے نا تو ہم سیلیک کرتے ہیں یہاں سے اور شیپ بلڈر ٹول سیلیک کرتے ہیں اور اس جگہ پہ کلر سواپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بلیک اوپر آئے گا فل ہم نے ختم کر دینا ہے اب یہاں پر آپ سوچ لیں فور اگزیمپل یہاں سے میں ایس بڑا اچھا نکال سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک ایس نکال رہا ہوں یہاں سے یہ گئے اس طرف ٹھیک ہے جی اور پھر اس جگہ پہ آ گئے اور یہ ہم نے بڑا خوبصورت سا ایس بنا لیے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہم نے فیل کرنی تھی نہیں جی ایس بن گئے ٹھیک ہے باقی سب ہی آپ آلڈ کا بٹن پریس کر کے یہاں سے مائنس کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے اپنا شیپ بلڈر ٹول اس کو فیل کر لیں گے اینڈ ای کے لیے ہم جو ہیں اوویسلی کلک اور ڈرائگ یہ رات یہ ہمارا ای کا وہ والا حصہ اب سینٹر والا یہ ہمارا ای بن گیا کیسے ہیں سمپل ٹھیک ہے اب جو ہیں نیکس ہمارے پاس کوئی اور برڈ جو ہمارے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ لکھ لیتے ہیں جیسے ایسی ایو ہم کا بنا رہے ہیں ایسی ایو کا لوگو ٹھیک ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے شیپ بلڈر ٹول اس کو فیل کر لیا اور یہاں سے ہم یہ دیکھیں یہ رہا جی ہم نے ایسی ایو کا لوگو کریٹ کر لیا ہم یہاں سے اندر سے فیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں لیکن نہیں وہ اس طرح درہ چلا اچھا آپ سمپل کا دیکھیں یہاں سے اٹھا کے یہ لیٹر جب لے کے جاتے ہیں تو یہ الہدہ الہدہ نہیں ہے تو رائٹ کلی کر کے انگروپ کر سکتے ہیں میں ان تینوں کو رائٹ کلی کر کے انگروپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ویسی ہم نے سیٹ کر لیا تھا اور یہ ہمارا ایسی ایو کا لوگو ریڈی ہے اس کو ہمارا سائیڈ پر لے کے جاتا ہوں پاتھ فائنڈر کو ہم بند کرتے ہیں یہاں پر رکھا یہ والا جس ٹھوکے اس کو بند کر دیا ہے کلر اپیر ہوئے ہیں اب یہاں سے ہم کوئی کلر گریڈنٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں کلک کریں یہاں پر اور کلر سویچز نکالتے ہیں اور فیل سیلیک کر کے یہاں سے ہم آرنج ییلو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو گریڈنٹ ہم اوپر سے نیچے لگاتے ہیں اب ان دونوں کو بھی یہی دے دیتے ہیں فیلحال اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بندہ بندہ بن گیا تو ایف یو وانٹو چینج کلر اب یہاں سے یا تو گریڈنٹس میں جا کے ایڈیٹر میں جا کے چینج کر لیں یا آپ ریکلر آرٹ ورک کر لیں اور یہ ذرا کلک وی کلک وڈرگ کریں کسی بھی سلایڈر کو پکڑ کے اور یہ آپ کا کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے سو آئی تنگ ویسے عجیب سا لگ رہے لیکن جس میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ اگر کچھ طرح کا فادسا ہو جائے آپ کے جلدی کلر چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے یہاں سے یہاں پر سکوئر میں بن رہے شیپ آپ کوشش کریں وہی لیٹرز آپ تیار کریں جو سکوئر میں اچھے لگ رہے اگر کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں کچھ لیٹرز جیسے کے ہے وہ کیسے کریں کہ سوچ نا پڑے گا تو یہ رہی جی آج کی ویڈیو جس میں سکھا کہ 3 لیٹرز لوگو in پولیگون شیپ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اور سیمپل تھا بہت سیمپل تھا شیپ بیلڈر ٹول کا یوز تھا پات فائنڈر سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا اور پھر جوائن کرنا تھا پھر شیپ بیلڈر کا پکڑ کے رگڑ دینا ہیں اس چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر لو لائک کر لو ویڈیو کو شیئر کر دو اللہ حافظ